دشتگردوں نے ملکی ترقی کے لیے پسینہ بہانے والوں کو نشانہ بنایا گوادر کے علاقے پشکاب میں سڑک بنانے مزدوروں پر بزدلانا وار درست جامحک نماز جنازہ دا میتیں ابائی علاقوں کو پھجواتی کہیں گوادر دشتگردی کا نشانہ بننے والوں میں ایک ہی گاؤں کے نو مزدور شامل دو تھی دل فطر کے بعد شادی تھی گھروں میں کوہرام خوشیاں ماتم میں بدل گئے سانہائے مستوں کی ایف آئی آر درج مولانا غفور حیدری کا ویڈیو پیغام میں دشتگردی کو شکست دینے کا عظم خودکش حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ آدھا کوئٹا میں شیٹر ڈاؤن علاقہ سوگ میں ڈوبا رہا جنگی جنون نے مودی سرکار کو پاگل کر دیا بھارتی فورسز کی جانب سے لائن اف کنٹرول کی پھر خلاف پر سی کوٹلی اور خوئی رٹس سیکٹرز میں بلاہ استیال گولاباری سرحد بار سے سبل آبادی کو رشانہ بنایا گیا وطن کے محافظوں کا مو توڑ جواب آرمی چیز جوانوں کا حسنہ بڑھا نے نکیال سیکٹر پہنچ گئے بھارتی جپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ ثلیبی پاکستان کا اشتیال انگیزی پر شدید احتجاج دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بلکل ویسے نہیں ہونے دینا جو کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تھا جس میں ساری پارٹیز دکھاتا دھان دی ہوئی اب دوہزار تیرہ جیسے الیکشن نہیں ہونے دیں گے کپتان ڈٹکے نیوز لیگز کو میمو گیٹ سے بڑا معاملہ کرا دے دیا پاناما لیگز جی آئی ٹی کا دتیجہ قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ طریق انصاف نے گیارہ جون انٹرہ پارٹی الیکشن کا اعلان کر دیا عاصف علی زرداری کی بھی حکومت پر لفزی گھولہ باری نواز شریف کو مغل بادشاہ قرار دے دیا کہتے ہیں وزیراعظم کو کچھ پتہ ہی نہیں انتخابی عمل شفاف نہ بنایا گیا تو عدالت جائیں گے سابق صدر کے پشاور میں سینیٹر حاجی عدیل کے اہل خانہ سے تازیت گرم موسم میں چودری نیسار بھی گرم وزیر داخلہ مخالفین پر برس پڑے حرام کھائیں گے نہ کھانے دیں گے عوام دھرنے والوں کے پیچھے نہ جائیں گوڈز ٹرانسپورڈرز کی ہر تال نے محشت کا پہیہ جام کر دیا سامان کی ترسی پانچے روز بھی بند پچاس ہزار کنٹینویس کو فلیرنس کا انتظار ٹرمنیلز میں گنجائش کتن ایک سو بیس ارب روپے کا نقصان ہو چکا سندکار اور رائس ایکسپورڈرز بھی پریشان روٹ نہیں بتلے گا کراچی میں ہری ٹرافک کے داخلے پر پابندی برقرار سندھائی کورٹ نے درخواست کی سماعت بیس مئی تک ملتوی کر دی میں کراچی وسیم اختر کہتے ہیں ہر تال معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے پانی بجلی دو کچھرا ہٹاؤ مصطفہ کمال نے نایا نعرہ لگا دیا پی ایس پی چیئرمن کا کل کراچی میں وزیراعلا ہاؤس کے جانب مارچ کا اعلان کہتے ہیں جو بات نہیں مانے گا حکومت نہیں کر سکے گا ایک اور ٹرین حادثہ ہیدراباد کے قریب دو مالگاڑیوں میں خوفناک تصادم چھے بوگیاں الٹ گئے آئل کی بڑی مقدار ضائع چور افراد زخمی افراد پر ہیدراباد ریلوے سٹیشن پر ٹکٹ ری فنڈ کروانے والوں کا رش پولس کا مسافروں پر تشدد نواز شریف کی بیجنگ میں چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقات نے دو طرف تعلقات پر تبادلے خیال بیلٹ آنڈ فورم کے انعقاد پر مبارک بات پاکستان اور چین کے درمیان حویلیا ڈرائی پورٹ کے قیام ریلوے کی مین لائن ون کی اپریڈیشن سمیت کئی اہم منصوبوں پر دستخد ذرا سے غصے نے دنیا اجار دی گرافتی میں کھانا ملنے میں دیر پر جنونی نے بیوی دو بچوں اور برادر نسبتی کو موت کی نین سدا دیا خودکشی کی کوشش بھی خود بھی زفتی ہے سکھر میں سرکاری اسپتال کے سامنے خاتون نے رکشے میں ہی بچے کو جنم دے دیا اسپتال میں آکسیجن ناپید نومولود دم تو گیا کندکوٹ میں انسانیت شرما گئی ٹرافک حادثے میں پچاس سالہ شخص جان بھک پولیس لاش اسپتال کے باہر رکھ کر چلتی بنی میت گھنٹوں کڑکتی دھوک میں تپی رہی جہانیا میں محکمہ وال کے عملے کی بے حسین نے وراستی انتقال کے لیے آئے شخص کی جان لے لی انٹر کا امتحان دینا ہے تو امتحانی مرکز آنے کی بھی ضرورت نہیں کراچی میں نقل مافیا نے پرچے گھروں میں حل کرنے کی سہولتیں دی ویٹس ایپ اور موبائل فونز کا بھی کھلے عام استعمال انتظامیاں بے بس سوزی کی ہلاکت نے لاہور چڑیا گھر سونا کر دیا سواری کرنے والے بچے بڑے اس کا بفسردہ اپنی کی ہلاکت پر ڈائریکٹر چڑیا گھر موستل انکواری کمیٹی بنا دی گئی آوان دو دیٹا واپس لو دنیا کے سب سے بڑے سائبر حملے نے چوہتر ممالک میں کروڑوں کمپیٹرز ناکارہ کر دیے ہیکرز نے فی کمپیٹر تین سو ڈالرز مانگ لیے پنجاب اور سن کے میدانی علاقوں میں سورج آج بھی آگ برساتا رہا کئی علاقوں میں پارہ پینٹالیس درجہ تک چڑھ گیا شہری ندھال پنجاب کے تعلیم اداروں میں پچیس مئی سے گرمیوں کے چھپیوں کا اعلان کومنی کے ٹیسٹ میں محمد عباس نے ہولجر 11 کو ہولج کر دیا پانچ مہرے کس کھا دیے ویسنیز کی پہلی اننگز 247 سنس پر تمام یاسر شاہ کے تین شکار پاکستان کو 139 سنس کی برتری مل گئے اور لاہور اور کراکشی میں شاندار کامیابی کے بعد روزنامہ 92 نیوز شہر اقتدار سے بھی شاک کے لیے تیار لانچنگ تقریب میں سما باندھ دیا جڑوا شہروں کے بعضی مسائل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے فورم ملنے پر خوش موسیقی